اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب الزہراء محمد به لباته الطیبین الطاغرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قضا ربک اللہ تعبدو اللہ اییاه و بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا كریما و اخفض لہما جناح الدل من الرحمة و قل رب برحمهما کما رب بیانی صغیرا صدق اللہ العلی العظیم ناظرین و ناظرات ایک عرصہ دراز کے بعد ہم پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے براہ راس گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں مگر خوشی لے کر نہیں بلکہ ایک مجلس ترحیم پڑھنے کو چلے ہیں ہمارے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید شمشاد حسین رزوی صاحب آف ناروے جن کے والد ماجد کا گزشتہ مہینے انتقال ہوا اور محرم کی ابتدا ہی سے وہ اپنے والد مرہوم کے انتقال پر سوگوار رہے اور ان کا سارا خاندان سوگوار رہا اپنے والد مرہوم کے چالویس چالیسنے کی مجلس ابھی ہوا چاہتی تھی کہ آپ کے حقیقی چچا جناب سید شبیر حسن رزی صاحب لکھناؤ انڈیا میں انتقال ہو گیا تو یہ دہری مسئیبت آفت یا فرقت جو اپنوں کی ہوئی ہم اپنی طرف سے اور ہدایت ٹیوی کی انتظامیہ کی طرف سے اور مومینین مومنات کی جانب سے قبلہ محترم کی خدمت میں استاد عزیز کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور آج ان دو عظیم انسانوں کی یاد میں بیٹھے ہیں مجلس ترخیم کو لے کر اور آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ مستعان آپ مجلس کے دوران یا مجلس کے فوراً بعد ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر میرے استاد محترم کے والد مرہوم جناب سید سرفراز حسین رزوی صاحب اور انہی کے ایک حقیقی بھائی مرہوم سید شبیر حسن رزوی صاحب کی روکو شات فرمائے گا اور ہم انشاءاللہ آج تھوڑا بہت ذکر کریں گے ایک استاد کی زندگی یقیناً والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور اگر انسان کسی ترقی و تعالی پر پہنچتا ہے اور کوئی مقام اسے حاصل ہوتا ہے جہاں اس کی اپنی ذاتی کاوشوں محنتوں مشقتوں کا نتیجہ ملتا ہے وہیں اس کے والدین کو یہ کریڈیٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی محنتوں اور مشقتوں سے اپنی اولاد کو اس قابل کیا کہ وہ کسی مقام تک پہنچے ناظرین و ناظرات آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی نے والدین کے فضائل کے باب میں بہترین نورانی حدیت نورانی آیت سے ہمیں متنبہ فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی آیت نمبر تیس اور چوبیس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے جس میں اللہ سبحان انداز میں جہاں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم سادر فرمایا وہ فرماتا ہے وقضا ربکا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو اللہ ایہ کہ تم سوائے اس کے کسی کی بھی عبادت نہ کرو وبلوالدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اچھا رویہ رکھو امہ یبلغن عندک القبر احدهما او قیلاہما اگر ان دو بزرگ والد والدہ دونوں تمہارے پاس ہوں یا ان میں سے ایک تمہارے ساتھ ہوں فلا تقل لہما افن کوشش کرو کہ ان دو میں سے کسی کے لئے بھی اف کا کلمہ بھی زبان سے جاری نہ ہونے پائے وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی جھڑک نہ دینا انہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 ہمیشہ ان کے لئے قَوْلِ قَوْلِ قَرِيم کا انتخاب کرنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے کاندھوں کو نہائیت آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا وَقُلْ کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میری تربیت میں جب میں چھوٹا تھا رحم و کرم سے نوازا ناظرین و ناظرات مرہوم سید سرفراز حسین رزوی صاحب جو قبلہ محترم حجت الاسلام والاسترمین سید شمشاد حسین رزوی صاحب کے والدِ ماجد ہیں اگرچہ ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں مگر انہوں نے انگریزی اس زمانے میں تعلیم حاصل کی نتیجے میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ترقی و تعالی کے راہ پر گامزن کیا یہاں تک کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے اس علاقے میں نائبِ تحصیلدار تک بنے کچھ عرصے کے لیے اور آپ کی دیانتداری بڑی مشہور اور پورے اس علاقے میں آپ کو ایک امین اور ایک دیانتدار انسان اور ایک سچا انسان اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ایک بردبار خوددار اور پاک ساف زندگی بسر کرنے والا انسان کہ مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ باتحارت اور باوضو رہا کرتے تھے ریٹائرڈ ہونے کے بعد آپ کا جو مشغلہ تھا وہی تلاوت اور مطالعہ دینی کتب کا پھر غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنا ان کی دلجوئی کرنا اور ایک ایسی پاکیزہ زندگی بسر کرنا کہ جس زندگی میں دوسروں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو اور کسی کے لیے ایک لمحے کا بھی نقصان نہ پہنچے کامیاب زندگی اسی طرح ہے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیو تو اس طرح جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں اور اگر موت آئے تو موت بھی ایسی اپناو کہ تم پر لوگ آنسوں بہائیں چنانچہ آپ دیکھیں کہ خالی ان کے رشتدار ہی ان کے سوق میں مشغول گریہ نہیں ہوئے بلکہ اس پورے علاقے کے مومنین و مومنات پر آپ کی جدائی کا گہرہ صدمہ ہوا اسی طرح آپ کے چچا تھے سید شبیر حسن رزوی صاحب ان کا بھی انتقال ہوا انہی دنوں میں ہم ہم نے آپ سے گزارش کی کہ انشاءاللہ سور فاتح کی طلاوہ ضرور آپ کریں گے والدین کی قدر کرنا خود ہماری اپنی زندگی کو سوارنے کے مترادف ہے کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی آباد ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ والدین کی قدر کرے والدین کا احترام کرے والدین کی خدمت سکتا ہو لگائے والدین کی خدمت سے انسان چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو اللہ کے نزدیک محترم مکرم ہو جاتا ہے اور بندوں کے نزدیک بھی اللہ اس کو عزیز اور محترم قرار دے دیتا ہے ناظرین ناظرات سورہ اسرا کی اس آئے کریمہ میں جو قابل غور نکات ہیں ان کی طرف میں اشارہ ہی کروں گا باقی سمجھ دار ہیں آپ سننے والے اور دیکھنے والے کہ اللہ نے مختصر ترین الفاظ میں کس طرح ایک بھرپور دستور العمل ہمارے حوالے کیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کبرتاو کریں وَقَضَا میں قضاوت اور فیصلے کی جو بات ہے وہ حکم اور عمر کی بات سے مختلف ہے حکم میں تبدیلی آسکتی ہے جب کوئی عمر کرے حکم کرے تو اس حکم کے اندر امکان ہے کہ تبدیلی آئے کیونکہ جب حالات بدل جاتے ہیں واقعات بدل جاتے ہیں اور تقاضے زمانے کے بدل جاتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو یہ حکم نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے فیصلے میں اور حکم میں یہی فرق ہے کہ حکم میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے مگر فیصلہ جو اللہ کر دیتا ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل نہ حالات کے بدلنے سے وہ فیصلہ بدلتا ہے نہ تقاضوں کے بدلنے سے وہ فیصلہ بدلتا ہے نہ واقعات کے بدلنے سے فیصلہ اللہ کا بدلا جا سکتا ہے اللہ کا دو اہم فیصلہ دو اہم باتوں کا فیصلہ ایک یہ کہ اللہ تعبد اللہ یا ہر زمانے میں ہر حالت میں ہر موسم میں اور ہر جگہ پر اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی کسی بھی جگہ پر اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کی جائے یہ اللہ کا فیصلہ ہے بلکل اسی طرح ایک اور فیصلہ بھی ہے ہر حالت میں ہر زمانے میں ہر موسم میں ہر تقاضے اور ہر جگہ یہی ہے کہ والدین کا ہر صورت میں احترام ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے چاہے والدین خود نیک ہوں یا کافر بھی ہوں تو اولاد اگر مؤمن ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ نیک کریں ماباپ اگر نیک ہوں اور اولاد ان نیک ماباپ کے بدلے میں نیک کرے تو کوئی کمان نہیں ہے یہ تو ہر انسان نیک لوگوں کے ساتھ نیک کرنے کو اپنا انسانی فریضہ سمجھتا ہے مگر یہاں پر حکم یہ ہے کہ والدین چاہے وہ خود کس حالت میں ہوں چاہے اچھے ہوں کہ برے ہوں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فریضہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کریں عجیب بات یہ ہے کہ واب والدین کا جو با ہے با مساحبہ اس با سے ایک اور خوبصورت میسیج ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا جو اللہ نے فیصلہ سنایا ہے اس میں خود اپنے آپ کو بنفس نفیس خدمت کرنے کا کروائیں رشتداروں سے کروائیں نرس کے ذریعے سے کروائیں یا نرس ہوم میں ان کو رکھوا دیں اولڈ ایج ہوم میں رکھوا دیں یہ نیکی نہیں ہے یعنی خود بنفس نفیس تم والدین کی خدمت میں رہو یہ اللہ کا فیصلہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ استاد محترم نے یہاں پر وعدہ کیا تھا کہ پہلا جو اشرا ہے محرم الحرام کا وہ پڑھیں گے لیکن والد کے انتقال کی خبر نے اسی آئے کریمہ کی طرف متوجہ کیا کہ بنفس نفیس آپ کو خدمت میں پہنچنا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے سے کوئی خدمت کرانی ہے آپ نے اس عشرے آپ نے مازد کر لی یہاں سے اور وہ سیدھے اپنے والد کی خدمت میں پہنچ گئے والد کے آخری جو مراحل ہے اولاد کے لئے بہت اہم ہیں کہ وہ بنفس نفیس ان مراحل میں موجود ہوں والدین کا جو لفظ ہے یہ خود بھی واضح میسیج دے رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ والدین جو کہ آپ کے حقیقی ہوں خونی والدین کے جو سگے آپ کے والدین ہوں ورنہ اگر روحانی کوئی باپ ہے یا پھر کسی نے کسی بچے کو اڈاپ کر کے پالا ہے تو وہ باپ کہلا سکتا ہے لیکن والد نہیں کہلا سکتا اور باپ جو کہ حقیقی نہیں ہے ما جو کہ حقیقی نہیں ہے یقینا قابل احترام ہے مگر ان کا ہرگز مرتبہ سگے اور حقیقی والدین کے برابر نہیں ہو سکتا ہے احسانہ عجیب احسانن میں جو تنوین ہے یہ جو دو زبر اس پر لگی ہوئے ہیں اسے کہتے نکیرہ ہے یعنی کس قسم کا احسان کس قسم کی نیکی جواب احسانہ بتا رہا ہے کہ ہر قسم کی نیکی آپ کیوں والدین کے ساتھ کرنی ہے ہر قسم کی نیکی ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کو کسی حد تک خوش کرنا اپنے والدین کو وزیٹ کرنا ان کے چہرے کو دیکھنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے کپڑے دھونا ان کی مجبوراں اگر وہ نہیں کھا سکتے ہیں تو کھلانا ان کی خدمت اٹھنا بیٹھنا ہر اعتبار سے اور پھر یہ کہ کب تک جب تک والدین تب تک نہیں جب تک میں زندہ ہوں میرے والدین کی مجھے خدمت کرنی ہے اب چاہے والدین دنیا میں ہوں خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اگر خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد ان کی ضرورتیں اور بڑھ جاتی ہیں خدمت کا سلسلہ بھی مزید ہمارا جاری اور ساری رہے یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے چل بسیں تو جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہے نہ کہ جب تک والدین زندہ ہے تب تک دیکھیں یہاں اندکہ سے پتا چلتا ہے کہ والدین کو نرسنگ ہوں میں نہیں رکھوانا ہے والدین کو کسی اور کے سپرد نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے پاس رکھنا ہے اندکہ اے رسول تمہارے پاس تمہارے پاس سے برا دیئے کہ تم ان کی براہ راست دیکھ بھال کروگے نہ کی کرواؤگے اگر بڑھا اپا چھا جائے ان دو میں سے ایک پر یا دونوں پر تو یہاں پر بڑھا اپے سے ایک جو ذمہ داری جور دی گئی ہے فلا تقل لہما اف تو پھر ان کے لئے اف تک نہ کرو یہ اف حقیقت میں ان باتوں کے مقابلے نہ کرو ان باتوں کے قابل نہیں ہوتی توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں بہت ساری باتیں برداشت کے قابل ہوتی ہیں انسان برداشت کر لیتا تو اف تک کی نوبت نہیں جاتی انسان اگر کچھ ایسی باتیں سنیں کہ جو بالکل ہی بیجا ہیں انگریزی میں کہتے نانسنس ہیں غیر معقول باتیں مطالبات غیر معقول سختیاں زبان سخت لب و لہجہ بہت ہی زیادہ ظلیل کرنے والا ماباپ ہیں بڑاپک کی وجہ سے وہ چلچڑا رہے ہیں بیجا برستے ہیں تم پر بیجا تم کو ڈانٹے ہیں بیجا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تمہیں اف نہیں کرنا ہے ورنہ اگر وہ نارمل ہیں اور ہمارے ساتھ اخلاقیات میں بھی بلکل ہی ٹھیک ہیں تو اس میں اوف کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تو لگاتار شکر کرنے کی بات ہے احترام مزید بڑھانے کی بات ہے یہاں اوف کا حکم ہے کہ اوف تک نہ کرو جب وہ تم پر کسی حد تک بڑھاپے کے وجہ سے زیادتی کریں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا میں اطلاق پایا جاتا ہے یعنی کسی بھی صورت ان کو جھڑکی نہیں دینا چاہئے ان کو جھڑکنا نہیں چاہئے ان کے کسی مطالبے کو رد نہیں کرنا چاہئے اب وہ مطالبہ تم پورا کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں نہ کرو تب بھی انہیں رد نہ کرو کہ نہیں کر سکتا میں نہیں دے سکتا میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ آپ کے لئے میں کام نہیں کر سکتا ایسا نہ کہے بلکہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت بھی حاضر ہیں ہم بس میں ہو تو آپ کی ہر مطالبے کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں آپ دعا دیجئے آپ ہمیں موقع دیجئے آپ ہمیں حوصلہ دیجئے اور آپ کی دعاوں سے اگر ممکن ہوا تو ہم کریں گے اس طرح کہے کہ ان کی کسی غیر معقول ڈیمانڈ کو بھی رد نہ کیا جائیں بلکہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اب یہ جو قَوْلِ قَرِيمًا کیا ہے محسومن علیہ السلام کی روایات کی روح سے تفسیر یہی ہوئی ہے کہ جب وہ تم پر واقعاً ناجائز سختی برتے اور بیجا ڈھانٹے تو تم ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہو کہ پروردگار میرے والدین کی تو بخشش کر دے میرے والدین کو کا معاخضہ نہ فرمانا میرے والدین کو تو معاف کر دینا یہ والدین کی بخشش اور ان کی معافی کی دعا حقیقت میں قولِ قریم ہے باس نے کہا کہ نہیں یہ تو صرف ایک اس کا بارز مزداق ہے ورنہ قولِ قریم سے مرادی ہے کہ تمہاری ہر بات میں والدین والدین عزت اور کرامت موجود ہو توجہ کریں کیا کہہ رہے ہیں جب بھی والدین کے بارے میں تم ان کے پیچھے یا ان کے سامنے گفتگو کرو تو تمہاری ہر بات جو والدین سے متعلق ہے وہ ان کی کرامت اور عزت کے ساتھ ہو یہ ہے قولِ قریم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَخْفِضْ جَنَاحَ ذِلِّ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمة تو مہربانی کا تقاضی یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا دو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے نظر نیچی کر کے کاندھوں کو جھکا کر کے کھڑا رہتا ہے ویسے تمہیں رہنا ہے والد ہو یا والدہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک دسترخان پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے ابن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں دسترخان پر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھوں تو والدہ سے پہلے میں لقمہ اٹھانے میں سبقت نہ لے جاؤں میں نہیں چاہتا کہ میرے والدہ سے پہلے کوئی لقمہ میں اپنے ہاتھ میں اٹھا لوں یعنی اس قدر احترام اس قدر تقریب اس قدر عدب اپنی والدہ کا اور والد کے لئے بھی یہی ہے کہ جب تم چلو تو والد کے پیچھے پیچھے چلو ایسے چلو جیسے غلاب آقا کے پیچھے چلتا ہے کبھی آگے ان سے بڑھنے کی کوشش مت کرو آگے چلنے میں بھی آگے نہ چلو مشہور واقعہ ہے جب امام خمین رضوان اللہ تعالی پیار اس سے کامیاب لوٹ رہے تھے تو فلائٹ میں آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی بھی تھے دنیا ساری روح اللہ خمین کے انتظار میں ہے دروازہ کھلتا ہے فلائٹ کا ہوائی جہاز کا سب نکاح ہے کہ آپ کو پہلے نیچے اترنا ہے انہوں آگے قدم رکھوں میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں پھر حل کیا نکال گیا حل یہ نکال گیا کہ ان کے بڑے بھائی دوسرے دروازے سے پہلے اتر جائیں پھر یہ سیڑھیوں سے ہوائی جہاز کے اترے تو یہ اتنی بڑی شخصیات کے اندر بھی ان چھوٹی چھوٹی جاتا اتنی بڑی شخصیت بن جاتی ہے ہم سب کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا ہو جائے ڈاکٹر ہو گیا انجینئر ہو گیا پی ایز ڈی اس نے کر لی ہے نجانے سائنٹسٹ ہو گیا ہے اور کیا کیا ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ والد کے مقابل میں اپنے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان پر رحمت نازل کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں خیال رکھا ہم چونکہ خود یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ کام اللہ کر سکتا ہے اس لیے ہم اللہ سے والدین کی مہربانیوں کا بدلہ مانگتے ہیں توجہ کیجئے والدین نے جو کچھ ہمارے بچپن میں کیا ہمارے لئے جو لگاتار وہ کرتے رہے ان کا کیا ہم بدلہ چکا سکتے ہیں ہم نہیں چکا سکتے چاہے کچھ بھی کر لے ان کا احسان ہم چکا نہیں سکتے ہیں چاہے والد ہو یا والدہ ہو چونکہ ہم خود نہیں چکا سکتے احسان اس لئے اللہ نے کہا پھر تم اپنے رب سے کہو نہ کہ وہ ان پر کچھ کرم کرے کچھ رحم کرے پردگار یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے ہم ہمارے ساتھ جو والدین مہربانیاں کی ہیں ان مہربانیوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے ان کا احسان ہم سے نہیں چکا یا جا سکتا اس لئے پروردگار تو ان پر رحم کر دے جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں میرا خیال کر اب ذرا سوچئے کہ ایک شخص نے بڑی ہی خدمت کی اپنے والدین کی یا خاص کر والدہ کی تو اس کی دماغ میں آگئی یہ بات کہ میں تو بالکل اسی طرح والدہ کا خیال رکھ تھا بالکل اسی طرح میں لقمہ بنا بنا کے کھلا رہا ہوں میں اٹھا رہا ہوں میں ان کی غلازت اور ان کی طہارت کے سارے امور انجام دے رہا ہوں جیسے ایک بچے کے ساتھ ماں کرتی ہے پوچھا اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ کیا میں نے اپنے والدہ کا احسان نہیں چکایا بالکل والدہ نے جس طرح مجھے بچپن میں خیال کرتی تھی میرا اور میری مسلسل دیکھ بھال کرتی تھی میں اسی طرح اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم اس کا احسان نہیں چکا سکتے اتنا سب کچھ کہ جو چکایا نہیں جا سکتا ہے کہ کس طرح کہ میں تو بالکل اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح سے وہ میرے بچپن میرے ساتھ کیا کرتی تھی فرمایا ایک واضح فرق ہے جو تمہیں نظر نہیں آرہا واضح فرق یہ کہ جب تم کر رہے ہو تو تمہارے ذہن میں ہمیشہ یہ بعد بھی آتی رہتی ہے کہ چلو اور کتنے دن کرنا ہے کرتے چلے جانا کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے پھر اس کے بعد وفات ہو جائے گی اور یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تمہارے ذہن میں ہر بار جب بھی تم لکمہ بنا کے کھلاتے ہو جب بھی ان کی خدمت کرتے ہو اس کی طہارت اور باقی امور میں بھی تم مشغول رہتے ہو تمہارے ذہن میں ایک بات ان کے موت کو لے کر بھی آتی رہتی ہے کہ چند ہی دنوں کی بات ہے ان قریب وہ اس دنیا سے جانے والی ہیں مگر والدہ نے جب تمہارے سارے کام کیے تھے تو تمہاری موت کی تمنہ لے کر نہیں بلکہ تمہاری زندگی کی دعائیں دیتے ہوئے خدمت کرتی رہی ہیں یعنی والدہ کی خدمت میں مسلسل تمہاری حیات مد نظر رہی جبکہ تمہارے دماغ میں مسلسل تمہاری والدہ کی موت ملہوز خاتے رہی یہ بہت فرق ہے جتنا فرق موت اور حیات کے درمیان میں ہے اتنا ہی فرق تمہاری خدمت میں اور والدہ کی خدمت میں ہے ناظر و ناظرات اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام نے جس طرح سے اولاد کو والدین کی عزت کرنے خدمت کرنے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے کسی اور دین میں نہیں ہے کیا مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو انہیں استغفار کرنی چاہئے اور فورا ہی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا عہد اور عزم کر لینا چاہئے جن کے ماباب زندہ ہیں وہ شکر کریں خوش نصیب ہیں کہ ان کے والدین ان کی زندگی میں موجود ہیں اور انہیں عظیم درجات پانے کا موقع فرہم کیا گیا ہے اس موقع سے بہت پور فائدہ اٹھا کوشش کریں خدمت کریں ان کو خوش رکھیں اس لیے کہ والدین کی خوشی ہی میں اللہ کی خوشی ہے والدین کے غزب اور ناراض گی ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غزب اور اس کی ناراض گی ہے ہرگز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو والدین کی نگاہوں میں منفور ہو چکا ہے جس کی نفرت والدین کریں اس کی کسی طرح کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالی کے جانب سے رحمت نہیں حاصل ہو سکتی اس لیے کوشش کریں کہ جو زندہ والدین ہیں ان کے خدمت کریں ان کے پاس رہے کچھ ٹائم نکالیں اور پھر ان کے حق کو ان کے دیتے ہوئے حق جتانے کی بھی کوشش نہ کریں کبھی نہ کہ میں نے والد کو یہ دیا میری والد کو والد کو میں یہ دیتا رہتا ہوں کبھی نہ اس کا ذکر کرے کیونکہ ہم ہرگز کچھ دے نہیں رہے ہیں بدلے میں بہت کچھ والدین سے لے رہے ہوتے ہیں والدین کی دعائیں ہمارے لئے مستجاب دعا ہوتی ہے جب وہ دعا کرتے ہیں تو یقین اللہ والدین کی دعا ہمارے حق میں سنتا ہے تو یہ مستجاب دعا اللہ کی بارگاہ میں وہ کرتے ہیں جو ہمارے لئے دعا ہے اس کے مقابل میں ہم جو بھی دے دیں پوری دنیا کی دولت بھی دے دیں تو حقیقت میں کچھ بھی ہم نے نہیں دیا شاید یہی وجہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں بھی کچھ احکام والد اور بچوں کے درمیان لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک جو سمجھنے کے لئے ہے یہ ہے کہ والد کو اولاد کی جیب سے اولاد کی تجوری سے اولاد کی کسی بھی جگہ سے پیسے مال اٹھانے میں کسی بھی بچے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جبکہ والد کی جیب سے یا تجوری سے ہر بیٹا بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کی مال کو اپنا مال سمجھے لیکن اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ والد کی مال کو اپنا مال سمجھے کیونکہ اولاد ایک سے زیادہ ہیں تو پھر والد کے مال میں دوسروں کا بھی حق شابر ہوتا ہے جو کہ اجازت کے بغیر نہیں رہا جا سکتا جبکہ والد تمام اولاد کا ایک ہوتا ہے یہ ایک بہت اہم دین مبین اسلام میں والد کا مقام ہے کہ والد جب بھی چاہے اپنی اولاد سے لے سکتا ایک شخص نے جا کے شکایت کی یا رسول اللہ میرے بغیر پوچھے میری جیب سے یا میری قبع کی جیب سے یا میرے گھر سے میرے والد لے لیتے ہیں پیسہ میں جبکہ ان کو دیتا بھی ہوں لیکن اس کے باوجود وہ لے لیتے ہیں تو کیا آپ ان کو نہیں سمجھائیں گے کہ اس طرح نہ کریں سرکار دعالم نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے والد کے لئے ہے یعنی والد کو یہ اختیار ہے کہ وہ لے سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ جو والد ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لے کر کے بچوں کی ذہنوں پر اپنا جو وقار ہے اس کو نہ گھٹائیں اگر والدین اپنی فطری تقاضوں کو پورا کریں کہ ان فطری تقاضوں میں ایک یہ تقاضہ ہے کہ والد ہمیشہ دینے کے بارے میں سوچتا ہے لینے کے بارے میں نہیں سوچتا بچوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے بجائے مسلسل بچوں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے یہ اس کا فطری تقاضہ ہے اسی طرح ماں کا بھی تقاضہ یہی ہے فطری تقاضہ فطری اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں فائدہ پہنچاؤں نہ یہ کہ فائدہ اٹھاؤں اگر وہ فطری تقاضوں کے ساتھ رہے تو پھر وہ نوبت نہیں آئے گی کہ بچے والدین کو لے کر کے پریشان ہو یا والدین کے کسی عمل سے پریشان ہو کر شکایت لے کر جائیں لیکن دوسری طرف سے والدین کے احترام کو اللہ نے اس قدر ریگارڈ کیا ہے کہ بچے کبھی بھی ان کی کسی بھی حتیٰ جو ناجائز حرکت ہے اس کی بھی شکایت نہ کریں جب والد کو کچھ دے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور ایسے جائے صاحب نے کہ جیسے وہ مانگ رہا ہے اور والد اٹھائے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھے ایسے کہ جیسے وہ لے نہیں رہا بلکہ حقیقت میں دے رہا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے مگر ذرا غور کریں کہ اس میں اللہ نے والد کو کتنی عظمت سے نوازا ہے اور اولاد کو کس طرح متوجہ رکھا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ تم کس طرح کبر تاؤ کرو اونچی آواز میں بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے اوف تک نہ کرنے کا حکم ہے اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ والدین جو جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یا دنیا پرستی کی وجہ سے دینداری کو چھوڑ کے دنیا داری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگر نیک بچوں کے ساتھ ناجائز مطالبات رکھیں اور سختیاں برتیں تو ان کا کیا حشر ہوگا یقینا وہ والدین پھر عزت کے قابل نہیں رہ جاتے کم از کم اللہ کے نزدیک ان کے گناہوں میں اضافہ ہی ہے کہ جو اپنی فطرت سے ہٹ کر حری سانا اور دنیا دارانا سلوک اپنی اولاد کے ساتھ کریں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بعض ہمارے معاشرے میں نادان جاہل اور ناسمج والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی شرافت سے اور ان کی نیکی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا اور ان سے مطالبہ کرتے جانا اور بار بار تقاضوں پہ تقاضے کرتے جانا نتیجے میں اولاد ان سے پریشان اولاد ان کے بارے میں دل میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شرافت کی وجہ سے زبان پر بھی کوئی شکایت نہیں لاتے ہیں تو دل میں بہرحال کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی فطری تقاضوں کو وہ پورا کریں والدین ہونے کی حیثیت سے جبکہ بچے جو ہے ہر حالت میں والدین کے احترام اور ان کی خدمت میں لگاتا رہنے کا شرف حاصل کریں اس طرح میں سمجھوں گا کہ انسانی جو قافلہ ہے وہ بہتری کی طرف پر مسلسل ظلم اگرچہ چودہ سو سال سے یہ ظلم جاری ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر بھی ظلم اور آپ کی اولاد پر بھی ظلم اور آپ کے چانے والے اور ماننے والوں پر بھی ظلم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر اس حد تک پوری دنیا میں باقاعدہ استقباری قوتوں کے منصوبوں کے تحت ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو صرف اور صرف حق کی بات کرتے ہیں اور حق کے لیے آواز اپنی بلند کرتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں شیخ ابراہیم زگزکی کا کیا قصور تھا وہ اپنے اس پورے نیجریہ کی قوم کو ایک حق کا پیغام دینے میں کسی حق تک کامیاب ہوئے اب ذرا سوچ سکتے آپ کہ ایک انسان ہے وہ بھی ایک انسان ہے کس چیز نے اس انسان کے اندر وہ جذابیت پیدا کی کہ ایک انسان یہ نائنٹین سیونٹی نائن میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ ہی شیعہ ہو جاتا ہے نیجریہ جیسے ملک میں رہنے والا ایک انسان انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ مذہب اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے ایک انسان ہے داخل ہوتا ہے اور پھر حوض علمی قم میں آ کر کے معارف اہل بیت علیہ مسلم کے نور سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے اور پھر لوٹ کر کے اپنے دے آئی پورے ملک میں ایران کے انقلاب آیا اس کے اندر انقلاب آیا اس نے مذہب اہل بیت کو اپنا لیا اس سے پہلے وہ شیعہ نہیں تھی اب جب شیعہ ہوئے ہیں گئے ہیں مذہب اہل بیت اتھار مسلم کے محارف سے آشنا ہوئے ہیں واپس لوٹ کر کے اپنے ملک گئے ہیں ہزاروں لوگ اس کو اپنا رہبر ماننے پر مجبور ہو جائے اور پھر ہزاروں سے بعد لاکھوں تک چلی جائے اور لاکھوں سے اب کروڑوں میں اس کا سلسلہ صاف نظر آ رہا ہے تو ذرا سوچئے اس پر ظلم کرنے سے پہلے اس پر ستم کرنے سے پہلے اس کے چاہنے والے اس کی آواز پر لبے کہنے والوں کو گولیوں سے بھون نے سے پہلے ان پر عذاب بن کر ٹوٹنے سے پہلے ان پر ستم اور ظلم کرنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ وہ کیا بات ہے کہ جس بات سے اس کے اندر اتنی جذابیت پیدا ہو گئی کتنے بڑے بڑے مشہور معروف رہنماء ہیں دنیا میں سیاسی لیڈرز ہیں کہ جو ایک جلسہ بھی کراتے تو کرائے کے ٹٹووں سے کراتے ہیں ایک معمولی اپنی میٹنگ بھی چند لوگوں کی کرواتے ہیں تو اس میں بہت سارا مال خرج کرتے ہیں یہ ایک انسان جو مال دنیا کے بلبوتے پر نہیں کسی کی طاقت کے بلبوتے پر نہیں کسی کے جاہ حشم کے تحت تاثر قرار پانے کے بعد نہیں بلکہ خود اپنے اندر جاذبیت ایسے پیدا کر لیتا ہے کہ اس کی طرف سیکروں انسان پھر ہزاروں انسان پھر لاکھوں انسان اور پھر کروڑوں انسانوں کا وہ معوہ اور ملجا اور رہبر بن جاتا سوچنے کی بات ہے میں آپ کو بتاؤ کہ اربعین حسینی کا جو اجتماع ہے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ بے مثال ستائیس ملین لوگ تھے اس وقت کربلا میں جمع ہوئے تھے ستائیس ملین دو کروڑ ستر لاکھ انسان حسین علیہ سلات و السلام کے نام پر لبہ کہتے سوچئے کہ جاذبیت میرے مولا حسین کی کتنی عظیم ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا مولا کے بعد دوسرے مقام پر دوسری جگہ پر دوسرے منزل پر جو اجتماع حسینی عربعین حسینی کا اجتماع دنیا کے اندر کہیں ہوتا ہے تو وہ شیخ زقصہ کی کوششوں سے نیجریہ میں ہوتا ہے شہر کا نام ہے زاریہ اس میں اس قدر اجتماع آخر کوئی تو بات ہے انسان میں میں اس انسان کے اندر تین چیزیں دیکھتا ہوں اور وہی آپ کے اندر بھی ہو جائیں دنیا آپ کی طرف بھی جھکے گی میرے اندر بھی پیدا ہو جائے دنیا میری طرف بھی مائل ہوگی انسان کو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا ہے اگر ان تین چیزوں کو وہ اپنا لیتا ہے ایک ایمان کامل اللہ کی قدرت پر توحید پروردگار پر جس کا جتنا راسق ایمان ہوگا جتنا ایمان کے مسئلے میں وہ مضبوط ہوگا محکم ہوگا مستحق کم ہوگا اللہ سبحانہ وطالعہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کو اس کی طرف لے کر آئے گا جھکا دے گا من تخش شعالی خود حدیث قدسی ہے جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں من تخش شعالی تخش لہو کل شیع کہ میری طرف میں پروردگار میری طرف کوئی مائل ہوتا ہے خوش وخض کے ساتھ ایک دفعہ میرے سامنے جھک جاتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ ہر شیع کو اس کے سامنے جھکا کر دوں گا آپ نمونہ دیکھ لیں اس انسان کو جو کہ نیجریہ جیسے ملک میں اللہ نے لوگوں کے دلوں کا دھڑکن سے قرار دے دیا دوسری چیز ہے اخلاص کامل جہاں ایمان کامل ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل میں ہر نیت میں ہر اقدام میں ہر بات میں ہر حرکت میں ہر جمبش میں اخلاص پایا جاتا ہے اخلاص ہوگا تو پھر لوگوں کا وہ ملجا بن جائے گا لوگوں کا مرجا بن جائے گا لوگوں کے دلوں میں وہ راج کرنے لگ جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ کا وعدہ ہے کہ جو اخلاص کی بنیاد پر کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کا اسے کعبہ بنا دیتے ہیں اب ذرا دیکھئے کہ اس انسان کی مسمم استقامت دائمی استمرار استمرار کے ساتھ مسلسل اپنے مشن میں ثابت قدم رہنا والذین قالوا ربنا ربنا اللہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے ثم استقام پھر استقامت دکھاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ تخاف ولا تحزن کہ نہ خوف کرو نہ تم حزن کرو دیکھو نہ اس انسان کو چار بیٹے اللہ نے دیا تھے تین بیٹے اس سے پہلے شہید ہوئے اور کچھ دن پہلے ان کے ونیس سالہ بیٹے کو بھی ان بدبخت انسانوں نے شہید کر دیا زوجہ شہید ہو گئی خود ان کی جو بہو تھی وہ شہید ہو گئی ان کے جتنے اطراف میں مضبوط قسم کے مومن تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا تین سو سے زائد مؤمنین مخلصین نیجریہ کو شہید کر دیا گیا کیا قصور کہ یہ کیسا انسان ہے کہ لاکھو انسانوں کے دلوں میں یہ بات پوری تاریخ میں ثابت ہے کہ جب بھی کوئی مخلص اللہ والا لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے ظالموں کو اس کی فکر ہوتی ہے ظالم اس کے خلاف اٹھتے ہیں اور اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ کا وعدہ ہے کبھی ظالم کو اللہ اس دنیا میں عزت سے نہیں نوازے گا وہ ظلیل ہوگا خوار ہوگا چنانچہ نیجریہ کی ملٹری کو چاہیے آرمی کو چاہیے کہ فورا نہیں اپنے ان کاموں سے توبہ کرے استغفار کرے اور مظلومین کا گرسات نہیں دے سکتی تو ان پر ظلم بھی نہ کریں عزیزو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے خاموشی خود ظلم کے بڑھاوے کا سبب بن سکتی ہے جہاں پر ہے جس حالت میں جو کر سکتا وہ کرے چاہے ظلم پارچنار کے ان مومنوں پر جو ہوا وہ ظلم ہو چاہے وہ یمن میں ہونے والا ظلم ہو چاہے بہرین میں ہونے والا ظلم ہو چاہے وہ عراق میں یا شام میں یا لبنان میں یہ کسی دنیا کے ملک میں ہونے والا ظلم ہو نیجریہ ہو یا پاکستان ہو یا کسی اور جگہ پر ظلم ہو رہا ہو ظلم کے خلاف آپ کو بولنا پڑے گا اگر آپ ثابت کرنا چاہتے کہ آپ زندگی کا ثبوت یہی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف بولیں اور مظلوم کی حمایت کریں چاہے آپ کو بھی مار دیا جائے کیا ہوگا ہمارا زیادہ زیادہ کیا ہوگا ہمیں مار دیں گے دیکھو اس مضبوط قسم کے انسان کو جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اپنی استقامت کو پرقرار رکھے ہوئے ہم سختی کے ساتھ استقباری قوتوں کے چیلے جتنے اس دنیا میں ہیں ان سب کی ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں اور ان کے ظلم کی مضمت بھی کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں ہم کیوں ہر بار حسین حسین کرتے ہیں اس لیے کہ حسین اب کتابوں میں نہیں ہے حسین اب کسی روزے کے اندر محدود نہیں ہے اب حسین کسی شہر کا حصہ نہیں ہے اب حسین ہمارے خونوں میں رسنے لگا ہے ہمارے دل کی دھڑکن کا دوسرا نام حسین ہے یہ حسین جس کو جنگل میں بلا کر کے ان یزیدی ظالموں نے شہید کیا اور سمجھا کہ ہم نے حسین کا چاپٹر کلوز کر دیا ہے ہم نے حسین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے انہوں نے کتنی بڑی بھول کی تھی آج کے زمانے کے یزید بھی اس یزید کے انجام کو اپنے سامنے رکھے اور اس بھول کو لوگوں کی دھڑکن بن کر موجود ہے زندہ ہے ہر دھڑکن میں حسین بس رہا ہے حسین راج کر رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ آج حسین حسین کے صدائے دے رہا ہے کوئی آئے یزیدی سوچ رکھنے والا اور عبرت حاصل کرے مٹانے سے کوئی نہیں مٹا اگر حق والا ہے بھی کسی بھی اللہ والے کو پوری دنیا بھی مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکے گی بچوں کو شہید کیا 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 وہ مٹ گئے یا مٹ سکیں گے کیا ان کی تحریک ختم ہو سکتی ہے آج اگر یہی کروڑوں تک سلسل آیا ہے تو وقت آئے گا کہ یہ کروڑوں پھر بلین سو ملین میں تبدیل ہو جائیں گے اور پھر ایک ایسا لعوہ اٹھے گا کہ پوری اس زمین پر صرف حسینیوں کا راج ہوگا یاد رکھ لیں ظالم یاد رکھ لیں استقباری قوتیں کے سب کا وقت آنے والا ہے سب کو اسی زمین پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور سب رسوہ ہوں گے ذرا سوچئے زہرائے اتھر کی بیٹی اور وہ جو خواتین اسمت طہارت ہیں یزید کے دربار میں ننگے سر جب لے جایا گیا تھا تو کس نے سوچا تھا کہ بی بی نے ایک جملہ کہا ہے تو وہ کتنا سچا جملہ کہا تھا وہ کتنی جلدی اپنا اثر دکھائے گا بی بی نے کہا یزید تو جو کر سکتا ہے کر لے جو مکاری کر سکتا ہے مکاری کر لے تو یاد رکھ لے کہ واللہ لا تمہو ذکرنا ہمارے ذکر کو تم مٹا نہیں سکے ہوگے چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا ذکر سلام ہو میرے آقا حسین آپ پر آج اس مجلس ترہیم میں ہم دعا کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو اٹھائیے دعا کیجئے پروردگار تمام دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں ان کی حفاظت فرما جتنے بھی حسین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحم فرما ان کی مغفرت فرما خاص کر جس شخصیت کے لئے ہم نے یہ مجلس برپا کی ہے میرے استاد محترم جناب حجت الاسلام سید شمشاد حسین رزوی صاحب کے والد مرہوم سید سرفراز حسین رزوی اور ان کے چچا مرہوم سید شبیر حسین رزوی کے لئے پروردگار ان کی مغفرت فرما انہیں جوار خائنات فرما ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما اور دنیا کے جتنے ظالم ہیں ان کے خلاف ہمیں بولنے اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق فرما ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا بحق محمد وہل بیت طیبین طاہرین المعصومین ایک بار پھر گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر مرہوم سید سرفراز حسین رزوی اور مرہوم سید شبیر حسین رزوی کی روح کو شاعت فرما لیجیگا بسم اللہ رحمن 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 اہدین صراط المستقيم صراط الذین عمد عليهم غير المغضور عليهم والأطال بسم اللہ رحمن رحمن اللہ سبح رحمن 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 رحمن